اس لیے اپنا مہاتمہ بدھ جن کو بلائے گیا تھا بادشاہ نے انہوں نے جب یہ کہا کہ مہاتمہ بدھ کو ایسی حالات ایسے محور میں رکھا جائے جو نہائیت خوبصورت حسین اور جہاں پہ بادیاں نہریں بیتی ہیں تو باچہ نے غالباً بائیس ہزار موزوروں سے اور تین سال کے اندر وہ اس کو مکمل کیا جو محل تھا اور ایسا محور رکھا گیا ہے جہاں پہ کوئی لگڑا لولا کوئی غریب نہ ہو کہ سچائی کوئی چھپایا جائے تھا کاغذی پھولوں سے ہیں اور کچھ نہ ہو حسین لوگوں حسین شہزادیاں حسین ہر چیز وہاں اپنے حسن کے انجام کو عروج کو پال گئی ہے جب وہ تیار ہو گیا تو اس کا رکھا گیا تھا دور آف ہے جنت کا دورہ اس کا نام جنت کا دورہ رکھا گیا تھا تو جب مہادمہ بودھ کو ان راہوں سے لے جائے گیا جو تیار کی گئی تھی تو ان راہوں سے پہنچ 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 سے مہادمہ بودھ نے کہا کہ میری سواری کو موڑا جائے میں اس راہ سے نہیں جانا چاہتا اس شہر میں دوسری راہ سے میری لے جائے جائے اور وہ دوسری راہ تو تیار نہیں کی گئی تھی وہاں تو وہی جھوپڑے سے وہی لوگ تھے وہی گندے کھپڑوں میں اورتے بچے میٹری میں کھے تھے جب یہ نظارہ دیکھا مہادمہ بودھ نے تو اپنی سواری سے نیچے درگی ہے اپنے وزیر سے بیٹھا ان نے کہا یہ کیا ان نے کہا کہ مہادمہ یہ حقیقت ہے ان نے کہا مجھے بتا سچ یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ کیا تھا ان نے کہا وہ جو بھی تھا وہ سپنا تھا لیکن یہ حقیقت ہے ان نے کہا میری سواری کو واپس لگے جائے گھر آیا محل میں اپنے بادشاہ کے اور کمرے میں جا کے خوب روئے روتا رہا دبادے بند کرکی ماں باپ آئے بادشاہ شدازی بیوی اور کہا مہادمہ پتر بارک ہو برحال کھولا کہا کیوں روتے ہیں کیا بات ہے کچھ تو ہے کیا غم ہے اتنے کہا کہ یہ انسانوں کو اتنے دکھ کیوں ہیں وہ نے تسلی وغیرہ دی کہا کہ اچھا یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا لیکن مہادمہ کہ غم ہرکی ہونے کے بجائے گیر ہوتے گئے اور گیر ہوتے چلے گئے جب اٹھارہ انہیں سال کا ہوا تو غالباً پھر مشورہ کیے گئے کہ اس کے لئے کیا کہہ گیا ہے انہیں نے کہا شاید کوئی حسینہ کو لائے جائے جو پری ہو جیسے ہم نے کہا پرستان کی پری ہے جو حسین ہو جو اس کے ساتھ میٹی میٹی باتیں کیا کرے جس کے حسن کی محبت میں یہ سرشار ہو جائے ایسی کوئی لائے جائے تو ہزار شراری ہیں مگوئے ہیں مہاتمہ بودھ بیٹھا ہے اور ہر لڑکی گزرے شراری اور پاس اس کے ہیرے پڑے تھے ہیرے دیتا جاتا ہے اور گزرے جلے جاتا ہے نگاہ ڈال کے نہیں دیکھا صدادہ نامی لڑکی تھی جب یہ گز رہی تو اس نے دیکھا کہ مہاتمہ کے بعد کچھ نہیں تیرے کے لئے اس نے کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہی یہ دینے کے لئے جب مہاتمہ بودھ نے نگاہ ڈالی تو محبت کرنے لگا شادی ہو گئی ابھی چند سال ہی گزرے تھے مہاتمہ بودھ کا پھر وہی حال وہی غم وہی دکھ وہی چپ انہوں نے کہا اب کیا ہو گیا اب تو سب کچھ دے دیا گیا باشا نے اس کو بتایا کہ میں تو یہ تو تربیت لے میں تو یہ تیار کر رہا ہوں مستقبل کے بڑا باشا بننے کے لئے کیونکہ مستقبل میں اور بھی علاقے ہماری باشاہت میں داخل ہونے والے ہیں اور تیرا یہ حال ہے کہ تیرے غم نہیں پورے ہوتے سب کچھ دے دیا گیا اور ایک رات کا ذکر ہے کہ اپنا مہاتمہ بودھ کے بیوی کے بچہ ہونے والا وہ ذات کوئی غالباً جارہ میں یہ کا وقت ہوا کیا وقت ہوا کہ مہاتمہ بودھ ابھی بچہ پہلا نہیں ہوا مہاتمہ بودھ اپنے محل سے چلتا ہوا باشا کے محل میں ہے اور آکے سیانے کلا ہوئے باشا ہر بڑا کے بڑھ بیٹھا دیکھا کہ مہاتمہ بودھ کھڑا ہوا ہے کہ مہاتمہ بودھ ازاد گئے تو یہاں پر کہا ہاں میں اس لیے آئے ہوں کہ میں اس ذات کو محل کو چھوڑنے والا ہوں باشا اور ماں دونوں رو پڑے بیوی کہا مہاتمہ بودھ ہمارے پاس کیا نہیں ہے اس دنیا کے اندر تجھے دینے کے لیے ہم باشا ہے تیری کونسی خواہش ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے تو کہہ تو صحیح کہا کہ اچھا میں تمہیں چار سوال ہے میرے اگر چار کے تم جواب دے لیا اور میرے پورے کر دوں تو میں محلوں سے نہیں جاؤں گا کہا پہلے میں یہ جواب چاہیے کہ انسان کو یہ دکھ خم اور یہ غربت اور یہ بیمار کیوں ہیں کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہے اور ہمارے ساتھ عجیب سلوک ہے ادھر محل اور ادھر اپنا چٹیل غربت اپنا یہاں پہ سارے دکھ پورے ہو گئے یہاں پہ ساری خوشیاں پوری ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک ہو جائے انہوں نے کہا با جانے کہ یہ تمہیں ہو سکتا کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تجھ سے اپنے باپ کو کہا تجھ سے اور ماں سے اور صداتہ سے بہت محبت کرتا ہوں کیا تو مجھے یہ بات دے سکتا کہ ہم صدا اکٹھے رہیں گے اور نہیں مائیں گے کہا کہ میں یہ بھی نہیں دے سکتا اور تیسر سوال کیا غربت بن کے کہ انسانی کو یہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ یہ غم چلے آ رہے ہیں کیا کوئی وجہ بتا سکتا کیوں دیکھ کوئی ایک اور سوال کیا غربت یاد نیرا انہوں نے کہا میں نہیں جواب دے سکتا انہوں نے کہا اگر تو جواب نہیں دے سکتا تو پھر میں میرے اس محل میں کوئی غام نہیں رہا بھر مجھے ان جواب کی تلاش ہے واپس آنے لگا اس محل سے گزر رہا ہے جہاں پہ اس کی بیوی کہا بچے کی آباس سنائے دی مہاد محبود کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹا پہلا ہوئا ہے رات کا وقت ہے مہاد محبود اس کمرے سے گزرا جو اس کی بیوی کا تھا اور بیوی سو رہی ہے اور بچہ بھی سو رہا ہے زبازے سے تھوڑا سا آگے ہوا اور بڑی اشتیاق سے خواہش ہے بچے کو دیکھنے کی لیکن بیوی سداتہ اس طرح لیٹی تھی کہ اس کو پرے کرنا پڑتا ہے اب کھڑا سوچنا شوق ہوتی ہے مہاتمہ نے مہاتمہ بت نے اگر میں نے اس کو ہٹا کہ بچے کو دیکھنے کی کوشش کی تو سداتہ توڑ جائی گی پھر وہ مجھے یہ بھی پوچھے گی کہ تُو کہاں جا رہا ہے اور شاید بچے کی محبت دیکھ کر اور شاید پھر میں اپنے گھر کو بھی نہ چھوڑ سکتا لہٰذا مہاتمہ بود اپنے بچے کو دیکھے بغیر اور اپنی بیوی سے ملے بغیر اس محض کو خیر بات کہہ دیا اور گنگر بھی طرف آئی ہے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی یہ مذہبی طرح انسانوں کے دکھ اور غن کیا ہو سکتی جب کچھ فاصلہ تو گھوڑے سے تک کیا لیکن پھر گھوڑے کو بھی خیال بات کہہ دیا اور پہلے چلنا شروع کر دیا آگے یہ بڑا کیا دیکھتا ہے کہ ایک حجوم ہے اور ایک ایسے مہاراجہ کی سرسل سے گزرا جو گناہوں کا کفارہ رہا کر رہا ہے اور دیکھا کہ بکروں کو زبا کیا جا رہا ہے جیسے ہم نہیں بکریں زبا کرتے ہیں بکرائید کو خوب لگے ہوئے چھوئے پھینے کو آگے بڑھ کے کہتا مہاتمہ بود کہتا بادشاہ اگر تو اپنی نفتانی خواہشات یا اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو امید ہے کہ یہ بے زبان بکرے بججے مچھا رہے ہیں ان کو خام خواہی اپنا یعنی کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی سارے گناہ ان پر جیسے بنیسائے نہیں کرتے ہیں سارے گناہوں کا کفارہ بکرے پر لات کر اسے لبا کر دیتے ہیں سیدنا ابراہیم کی یہ سننا تھی سیدنا ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیش کر کے زبا کے لئے بلکہ اگر اپنی زندگی مانگی جاتی سیدنا ابراہیم سے تو یہ آسان ہوتا جیسا اس کے بیٹے کی زندگی مانگی جاتی اور وہ بھی کہ اپنے ہاتھ سے اس کو زبا کر کتنا مشکل ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے جب کوشش کی تو اس نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا تھا اپنی زندگی کو اس نے بھی دیا تھا تقریبا اور اپنی کوئی اس کی خواہش نہیں رہی تھی اس دنیا میں رہنے کے لئے اس کے بعد کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کو جو زبا کرنا بلکہ اپنے آپ کو زبا کرنا تھا ابراہیم اور جب خدا نے اس کو یہ زبا دکھا ہے یہاں تک میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ وہ راستہ جو تھا جس پر خدا نے وہ پہاڑ دکھایا تھا حورب کا پہاڑ جس پر قربانی دینی تھی وہ جہاں سے ابراہیم جاتا تھا وہاں سے وہ پہاڑ تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے لیکن اس پہاڑ پر پہنٹے پہنٹے ابراہیم کو تین دن لگے وہ کیا سوچتا جاتا تھا سوچتا جاتا تھا ابراہیم تین گھنٹے تین دن لگے کہ یہ کیا تھا یہ کیا خواب تھا یہ کیا تھا کہ کوئی سپنا تھا نہیں تھا کہ مجھے سپنا تھا اور میں اپنے بیٹے کو زفا کرنا یہ کیا تھا سوچتا جاتا تھا بلکہ ایسا غم اور ایسا دل ٹوٹ چکا تھا ابراہیم کا کہ میں کہاں جاتا ہوں کیا کہاں بلکہ زوایاں بھول بھی جاتے لوگ دوسری رات ہوئی پھر دکھائی گی وہ زوایاں ابراہیم اپنے بیٹے کو خمان کرتا پھر صبح ہی پھر ایسا چل رکھتا تاکہ رات پھر آئے گا تیسی رات تو ہی کہاں ابراہیم کل کو تو اس پہاڑ کو بھی دیکھ لے گا جس کو چیز دکھائے گا روایاں میں جب وہ پہاڑ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ خدا کی تقدیر چاہتی ہے کہ یہ ایسا ہو تب اپنے لوگوں کا اچھا تم یہاں ٹھیل میں اور بیٹا میرا قربانی کر کے واپس آتی ہے بیٹے نے پوچھا بھی کہ ابا ہم قربانی کے لیے تو جا رہے ہیں کہ مینڈے ہیں وہ کہاں ہے انہوں نے کہا بیٹے لکڑی ہیں اڑھائی ہیں تولاد کہتی ہے کہ یہ ساکھ ہے قرآن کہتا ہے اسماعیل بڑا عذاب سن نہیں کہتا اسماعیل ہے لیکن ایک اعتقاد ہے مسلمانوں کو انہوں نے پوچھا بھی بیٹے لے کہ باپ وہ مینڈے کہاں ہیں جس کی قربانی دے رہے ہیں انہوں نے کہا بیٹے جس کی قربانی ہے وہ اپنا مینڈا بھی آپ ہی دے گا یعنی کہ جس نے قربانی مانگی ہے وہ اپنی قربانی بھی آپ ہی میش کرے گا وہ خود ہی دے گا جس کی قربان گانے کے لیے تو قربانی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے زبانوں کو زباہ کر دیا جائے اور خوب کھایا جائے بلکہ ہمسائے کو بھی نہ دیا جائے بلکہ اثر یہ ہوتا ہے ریفریجیٹر کو دھا دیتے ہیں تاکہ دو چاہ رکھتے ہیں قربانیوں کا یہ مطلب لے لیا گیا ہے جیسے میں نے یہ پہلے بتایا تھا وہ بیٹے ہیں اکثر دیکھو دھمبوں کو دیکھو خود کرو قربانی تھے کچھ دو چاہ دن پہلے بیٹے ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں تاکہ کچھ دمبوں کو بیٹے ہیں کچھ دس لگ جاتے ہیں کیوں؟ وجہ؟ بیچارے وہ ساری ان کو پتہ لگ جاتا کہ ہاں وہاں تمہا پتہ لگ ہیں کہ ہمیں کہ کردہ تو انہوں میں ہی ہے سب کچھ لیکن پیش ہمیں کیا جاتا ہے دیکھا اس لئے مہاتمہ پر نے کہا باشا اگر تو اپنے آپ کو درست کر لے تو یہ بیچارے دمبوں کو جو ہاتھ رکھ کے زباہ کیا جا رہا ہے جیسے عربی کرتے ہیں ایک اپنا ہاتھ رکھا پچاس دمبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا زباہ پر کوئی یعنی کہ اللہ پاک نے یہ تو نہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ دمبوں کو اپنا یعنی کہ خدا نے انسان کے لئے یہ دیا لیکن محبت کا اگر کوئی جذبہ ہو اس کے تحت اگر کوئی چیز کی جائے تو بیچارہ بے زبان سمجھے گا چلو جیس کے لئے میں اپنی زندگی دے رہا ہوں وہ محبت کا ایک مرار ہے اس کے لئے تو چلو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دے رہے تھے اٹھ ہوگی تو جب ایک اٹھ گرائے جاتا تھا دوسرا اٹھ چلتا ہوا خدبہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے خدبہ خود قربانی کے لئے تو جب انسان کامل ہو جاتا ہے اور خدا کی محبت اس میں جذب کر جاتی ہے تب کائنات کی ہر چیز خواہش کرتی ہے کہ ہم اس کے جسم کا حفظہ بن لیں لیکن ایسے گندے لوگوں کے لئے کون خواہش کرتے ہیں جو خود بھی گندے ہوں بری روئے ہوں بدکار ہو اور پھر ان کو پچھاتے ہو دموں کو یہ پتہ لگے کہ ہمیں کٹ کے ان کے اندر جانا پڑے گا اور ان کی خدا کا حصہ بننا پڑے گا یعنی کہ مرد تو گئے قرآن ہی بھی دے دی اور پھر باہت میں ان کی جسم کا حصہ بن گئے اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہو سکتا ہے ان بے جانے کے لئے کہ مر گئے مردوت نہ فاتح نہ ضرورت صحیح بات ہے صحیح بات ہے جیسے کہ یہ واقعہ بھو گیا یہ امام پتہ نہیں کون تھے انہوں نے کہا کہ جب تُو تُو کہاں کیا تھا انہوں نے کہا میں حج کرنے کیا تھا انہوں نے کہا جب تُو تُو نے خانہ کعبہ پر نظر کی تو چاہتا تُو نے خدا کے نور کی تجلی کو دیکھا تھا انہوں نے کہا وہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا میں تو ایسے حج کرنے کیا تھا جیسے دیکھنے کیا تھا میں نے کہا نور کی تجلی کا میرے کیا کہاں انہوں نے کہا پھر تُو نے کچھ بھی نہیں حج کیا تُو نے حج ہی نہیں کیا انہوں نے کہا اچھا یہ بتا جب تُو قربان کہا کہ جب تُو قربان ہی دینے لگا کیا تُو نے اپنے سارے نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا تھا اس سے پہلے کہ دمبو بھی اپنا ہاتھ اٹھائے قربان کرنے کیلئے انہوں نے کہا نہیں کہا دمبو بھول بڑا زبان کیا تھا اپنی نفسانی خواہشات وہی ہے انہوں نے کہا تب تُو نے قربانی بھی کیا خواب دی انہوں نے کہا اچھے یہ بتا جب تُو دوڑا ہے آگے پیچھے پہاڑوں کے بیچ میں تو تجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے اس محبت کا کہ ماں اور بیٹے کی محبت کا کہ جہاں وہ حاجہ دوڑی تھی وہ محبت کی ایک یاد تھی مجھے تو کچھ نہیں بتا تھا اگر میں کہا پیچھے کیا خانگ دوڑا سوال کرتے چلے اور ایک جگہ ہے اس نے کہا اچھے یہ بتا جب تُو نے کنکرییں ماری تھے شیطان کو کیا تُو نے اپنے آپ کو شیطان سے لیتا کر دیئے تو انہوں نے کہا نہیں پتھر مار کے واپس آیا تو بسکر زیادہ پتھر پڑے شیطان کے مجھے ہیں انہوں نے کہا میں شیطان کو کہا ہاں لے گئے انہوں نے کہا پھر تُو نے پتھر کیوں مارے اس کو پتھر تو اس کو مارے جاتے جیسے کوئی تعلق نہ ہو تو آپ نے کہا کہ اچھا تُو نے نا تُو نے حاجی نہیں کیا انہوں نے کہا تُو دوبارہ پھر جاگ لے سال اور سنتِ ابراہیم کی روح سے حاج کر جائے گی دیکھا تو آج ہر چیز قربانی کا غرب جیسے کتاب میں لکھا ہوئے ہیں مجھے ایک کتاب بھول گئی اپنا یرمایہ ہے غالباً یا ہاں یرمایہ کہ خدا کو تمہارے مینڈوں اور تمہاری قربانیوں اور چربیوں سے نفرت ہیں خدا کو تمہاری عیدوں اور تیواروں سے نفرت ہیں اور جب بھی تم یہ کرتے ہو کیونکہ تمہارے اندر سے بدکاری ظلم بھرا پڑا ہے خدا تمہاری اس قربانی کو کیسے قبول کرے اور جب تم عید کے چاند کو دیکھتے ہو تو خدا اپنا مو چھوارے رہے ہیں سمجھے خدا کو تمہاری عیدوں سے تمہارے بھیڑوں کے اپنا قربانیوں سے تمہاری ہر چیز نفرت ہے کیونکہ جب تک تم اپنے آپ کو ظلم بدکاری رہم کرنا نہ سکھو انصاب نہ کر تمہیں سب کچھ تو بھرا پڑا ہے تمہیں بدی ظلم نفرت تشمنی بدکاری ہر چیز بھری پڑی گی تو خدا کو تمہارے ہر اعتبار اور بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنا کہ میں اپنے تم سے تعلق بھی توڑ رہا سمجھے تو یہاں پہ تو اب اس اگر نگاہ سے دیکھا جائے تو مسلمان اپنے گریبان میں جانکے دیکھیں کہ کتنا حقوق ادار کر رہے ہیں قربانی کا اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جانکے دیکھیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن پاس میں ہے کہ ہر نفس جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں یعنی کہ وہ کتنے قربانی پیش کر رہے ہیں تو صرف یہ کاغذی یا جالی قربانی ہے جو اپنا میں اپنے بابدارے سے سنی تھی کہ جیسے وہ گیڑڑ نہیں ہوتا گیڑڑ وہ بڑے اوچھی آواز میں کہتا ہے تڑاکو 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 کہ میرا باپ سلطان تھا تو سارے گیڑڑ ایسی آواز آتی ہیں رات کے انہیروں میں سارے اس کو کہتے ہیں آواز ایسی آتی ہیں جیسے تجھے کیا تجھے کیا تجھے کیا یعنی کہ وہ تھا تو تو نہیں ہے تو اگر میرا باپ سلطان تھا تو تجھے کیا تو تو نہیں ہے سمجھے گی تو یہی مہتمہ بودھ نے کہا کہ بادشاہ کہ تو جیسے اپنے باپدارے کو درست کر لے تو یہ بیچارے جو یہ خان خواہ گربان ہو رہے ہیں ان پہ میدبانی کا پیش ہو جائنے چاہیے مہتمہ بودھ یہ کہا کہ آگے گھر گئے جائے آگے گھر گئے مہتمہ بودھ کی زندگی جونسی ہے ساری زندگی خدا کو سپریم کہہ کے پکاتا تھا اے اللہ تعاق تے ساری زندگی خدا کی تلاش ہے اور اس جواب کی تلاش ہے کہ انسان کو یہ دکھ کیوں گا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلاش نہیں تھی آپ جو پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جائے کرتے تھے اب لوگوں سے چھپائے کرتے تھے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس پہاڑی پہ سوچ و بچار کیا کرتے تھے غار حرا کے انگر آپ کہ انسان کی نجات کسہ ہو کیا پیش کیا جائے گے انسان کو گھر لائے جائے سکے اب وہاں عبارت کیا کرتے ہیں یہ تھوڑی دی اپنا سجدے کہتے ہیں خام کا جیسے آج ہم آتے ہیں پتہ نہیں لگا رہا کہ رگو کا ہے سجدہ کا ہے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اور چیخ رہے ہیں پانچ پڑھو پانچ پڑھو اور پانچ میں سے ایک بھی سجدہ نہیں پڑھ جائے سمجھے گے نہیں کہ وہاں جاگے ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے بہت دل تھے رویہ کرتے تھے سیدنا ابراہیم کی سنت بھی چلا کرتے تھے تب ہی تو قرآن نے ایسے تو نہیں کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مار صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے جہانوں کے لئے ذہمت بنا کے بھیجائے بھیجائے اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جتنے لوگ ہیں ان کی تلاش کی جو نچوڑ سا زندگی کا وہ انسان کے لئے بھرائی تھے انسان کو اس کی منزل پر بچانا تھا لیکن اگر سارے مذہب جو آج ہیں ان کی طرح مصروف ہونے آنے لوگ یہ قلیدن بھول جائے اور اپنی ڈیڑھ ایڑھ کی مرجید بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو دیکھ لی ہے کہ آج مسلمان میں بھی بہتر چوتر پر نے کتنے پھرکے بن چکے ہیں عیسائیت میں اس سے آگے بڑھ کے چار ہزار اور مذہب فرکو فرکو ہو گئے کسی معنی کی یہ تعلیم نہیں تھے کہ ان مذہب کو فرکو فرک کیا جائے عیسائی بن مریم سر خلاف تھے فرکو کے محمد اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سر خلاف ہے کہ جس نے خدا کے بنائے ہوئے راستوں میں فرکے فرکے کر دیا اور آج یہ سب فرکے کیے ہوئے ہیں اور باتیں امن کی ہو رہی ہیں لیکن جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو جتنا امن ہو گیا ہے اس دنیا میں اس امن کے تو بگاڑ میں درپے نہیں ہوتے یعنی کہ جتنا امن ہو گیا اس کو تو نہیں بگاڑتے بلکہ یہ تو جتنا امن ہو گیا اس کے بگاڑنے کے بھی درپے ہوئے ہیں مسلک فرکہ فرکے کے خلاف کوئی کسی کی نہیں سنتا زبانی کلامی لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے اپنے مسلک کی تاریفیں کرنے کے لئے ہیں لیکن کیا یہ جو نفس مطمئنہ ہے کیا خدا کی محبت کیا پاک زندگی سے زبانی کلامی تقرار یا بیعثیں ملتی ہیں اس کے لئے تو بہت پاکی سا عمل کی زندگی چاہیے مہت مبود اپنے محلوں اپنے ماباپ بیوی وہ اولاد جس سے بہترین محبت کی جا سکتی ہے سب کچھ خدا کے راہ میں چھوڑ گیا اور یہ نہیں بلکہ یہ گنگا سے اوپر یہ لوگ پہلے بود قسم کے لوگ آئے کرتے تھے عبادت کے لئے پہاڑوں کے محطمہ بود دس سال تک فقیری کرتا تھا محطمہ بود کہتا ہے خود کہ پہلے دن جب محطمہ بود نے فقیری کر کے کھانا مانگا تو کھانا لے گئے محطمہ بود بہت دور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا درخ کے نیچے اور محطمہ بود کھانا کھانے لگا تو اب باشہ ہوگا کھانا اور آپ محطمہ ہوگا کھانے میں فرق ہے محطمہ بود جب یہ کھانا کھانے لگا تو کھانا جب موہ میں ڈازا تو واپس اُلڑ دیا اور کھائے نہیں گیا تب محطمہ بود اپنے آپ کو مخاطب ہوگے کہتا ہے کہ اے محطمہ تو اپنے گھر سے چلایا ہے ایک عظیم مقصد کے لئے یعنی کہ تلاش ہے اس خدا کی اور حالت تیری یہ ہے کہ تجھے تیزے کھانا بھی نہیں کہا جا رہا ہے یہ کھانا تجھے موضہ تو نہیں دے سکتا ہے جو درباروں کے کھانے ہیں لیکن یہ کھانا تجھے تیزے زندگی بچا سکتا ہے ایک غام نہیں ہے محطمہ بود کی زندگی چالیس سال تک پھر محطمہ بود چلتا تھا بہت تھوڑے لوگے جو محطمہ بود پہ اس کی زندگی میں اس پہ ایمان لے کیا ہے لیکن دس سال تک محطمہ بود فقیری کرتا تھا بلکہ فقیری کرتے کرتے ہیں محطمہ بود اپنے اس ریاست میں بھی آیا جہاں پہ محل تھے اور اس کی بیوی نے دیکھا محل لے اور بھقاری اپنے بیٹے کو کہا اور سسر کو بھی کہا جو باشا تھا کہ دیکھ محطمہ اس شہر سے گزر گیا ہے محطمہ بود اور محطمہ وہ باپ نکلا اپنے گھوڑوں پیادوں کے ساتھ محطمہ بود کے پاس آکے محطمہ بود کے کٹورے پہ ہاتھ مارا ہے اور کہا کہ تُو نے ہماری ناگ کھڑوا دی یعنی کہ ساری عزت جو ہمیں باشایت کی ملی سب خانک میں مل گی تیری ویسے محطمہ بود نے کہا میں تو انسان کو زندگی دے رہا ہوں ناگ نہیں کٹا رہا ہے بلکہ میں تو انسان کی نجات کے اس کی زندگی میں اس کی زندگی کا جو قیمت علاش کرتا ہوں کہ کونسی چیز ہے جو کھو گئی ہے تاکہ اس کو واپس مل گئے تُو ہے جس نے ناگ کٹا رہی ہے میں نہیں بلکہ تُو ہے جو انسانوں کے یعنی کہ غلام کیے ہوئے انسانوں کو اور حکمانی کی جاری ہے یہ میں نہیں ہوں تُو ہے اور محطمہ بود باپ نے پھر اپنا دخوص کی محطمہ بود آیا بھی لیکن اس کے بعد وجود محطمہ بود ٹھیرہ نہیں چلتا رہا محطمہ بود صدادتہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھ تو تیرا باپ پہ وہ جا رہا ہے اس نے آ کے پیچھے سے پہلو پہلے لیا محطمہ بود اور کہتا رہے گے کہ مجھے باپ برکتے دے مجھے مجھے بھی بت کے دے محطمہ بود نے مڑ کے نہیں دے کوئی ہے باپ ایسا کوئی لا کے دے دکھائے یا ہندو لا کے دکھا دے کوئی یا مسلمان لا کے دکھا دے کہ خدا کی تلاش ہے تب وہ پہلو پگڑ کے کھیجتا رہ گیا تب محطمہ بود نے مڑ کے کہا اپنے مانے آرہ بود کو دیکھو یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ان سب کو ماباب کی تلاش ہے یہ سب لوگ دیکھو یہ دنیا یتین ہے دیکھو پیچھے مڑ کے اور پھر چلتا یعنی کہ حقیقت بھی یہی ہے دنیا میں ہم اپنے لوگوں اپنے بہن بھائیوں اپنے ماباب سے تو بڑی محبت کر رہے ہیں لیکن یہ محبت ہم دوسروں سے نہیں کر پاتے ہیں نہ ہمسائے سے کر پاتے ہیں نہ دوسرے لوگوں سے بلکہ اپنے مسلمانوں سے بھی نہیں کر پاتے ہیں نہ دوسرے فرقوں سے کر پاتے ہیں نہ دوسرے مروں سے کر پاتے ہیں محطم عبود اس کے باوجود جب اصلا دراز کے بعد پیپل کے درخت کے نیشے بیٹھ گیا ہے اور دعا مانگی محطم عبود نے کہ اے خدا اے آلہ طاقتو والے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا سبتہ تم یہ جواب نہیں دے گا اور کہا جاتا ہے کہ چالیس دن تک رہا یا برحال جتنے دن بھی رہا خدا نے اس کے سوالوں کو جواب دیا کہ انسان کو یہ دکھ اس لیے ہے کہ انسان اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جسے آلہ طاستوالہ کہلو یا خدا کہلو یا رحمان کہل کہ انسان اپنے رب کریم کو چھوڑ بیٹھے اور محطم عبود نے یہ بھی کہا کہ اگر ہر شخص خود غرضی چھوڑ کر محبت سے دینے پیائے تو یہ دنیا آدمی جنت بن سکتے محطم عبود نے یہ بھی بتایا کہ یہ سارے تک یہ ساری تکلیفیں یہ خوف اور غم اس لیے ہیں کہ انسان اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھے خدا نے اس کے سوالوں کو جواب دیا اور خدا نے یہ بھی کہا کہ اے محطم عبود تو دنیا میں بھی حق میالہ ہوگا اور تو جنت میں بھی حق میالہ ہوگا پھر خدا کی بات پوری ہوئی کہ نہیں اور اس کے بعد محطم عبود اپنی سائی زندگی چلتا رہا ہے اسی سال کی عمر میں وہ بات پائی بہت کم لوگ تھے بہت لمبی کہانی محطم بہت کم لوگ تھے جو اس کی زندگی میں اس پر ایمان لے سے ہے ایک دفعہ محطم عبود نے پوچھے بھی خدا سے خدا نے کہا احمد مبود کو تو چھوڑ احمد مبود موسیقی 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 جیسے کہ بنی اسرائیل کی اصلاح میں جو آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے منصور ہیں بنی اسرائیل ہندو مذہب کرشنا اس سے پہلے اس کے بعد مات مابوت سے پہلے اپنا کنفش جو چین کا مسئلہ سمجھے جاتا تھا پھر عیسائیت کا دور ہے جو حضرت عیسائیت نے مرین سے منصور ہے پھر اسلام آیا آج اگر ان تمام بانی کو دیکھا جائے جو مذہب کو جنہوں نے شروع کیا جیسے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کنفش اور مہت مابوت اس سے پہلے اپنا کیا کہتے ہیں مہت مابوت سے پھر اپنا عیسائیت نے مریم آئے گا چیس سال پہلے پھر اپنا محمد صلی اللہ علیہ السلام ان سب نے جب مذہب کی تعلیم دی تو مذہب کا نچور انسانوں کے لئے تھا انسان نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں بلا رہے ہیں اور یہاں آؤ اور اس کے سبا کوئی راستہ نہیں بلکہ ان سب سے پہلے انسان کے لئے بڑا غم کیا اپنے آپ کو درست کیا اپنے آپ کو بلکہ زندگی کی بہت سے دکھ اور نہائیت تکلیب کے راستوں کو اختیار کیا ان لوگوں نے جواب حاصل کرنے کے لئے کے انسانوں کو یہ آخر دکھ کی اور جیسے حضرت نوسیٰ علیہ السلام جب فیران کے محل میں رہا کرتے تھے تو حضرت نوسیٰ علیہ السلام اکثر جب بنی اسرائیل کے دکھ دکھا کرتے تھے تو آپ کو یہ تو پتا تھا بعد میں لگ گیا تھا کہ میری ماں عبرانی ہے اور میرے بھائی جو انسان ہیں یہ سب عبرانی تھے اور اس واقعے کے ساتھ میں محل میں پچھایا گیا ان کے فیران سب پہ قدل کرنے کے در پہ تھا یعنی کہ مصری تو نہیں ہو گئے تھے دو منٹ گئے تھے تو عبران مصری قوم در بہت مخلی تھی عبران سے تب ایک دن جب دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام مستقبل کے مصر کے بادشاہ تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دکھانا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور آپ بہار نکلے جب آپ شتاہت تھے اور بنی اسرائیل کے دکھوں پہ نرز پڑھے کہ مصری نے ان سے کیسا کیسا کام لیتے تھے کہ غلاموں کی طرح کہ غلام بنائے مصر یعنی کہ وہ اپنا ان سے مزوریاں ایٹے اپنے آئے کرتے تھے جو دنیا کے سخت ترین کام ہے ان سے لیا کرتے ہیں اور ان کو مار مار کر تب جب حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو موسیٰ نے اس مصری کو مار دی مطلب بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن جب دوسرے دن دو عبرانیوں کو چاہا کے مدد کرے اور کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑے تم تو بھائی بھائی ہو تو انہوں نے کہا تجھے ہم پہ کس نے حاکم مقرر کر دی تو چاہتا ہے کہ جساں تمہیں کل مصری کو مار دیا ہے تو چاہتا ہے کہ آج ہمیں بھی مار دے گئے تب موسیٰ کو پتا چلا یہ تو راز جو ہنسا یہ جفاش ہو گیا اور فیرون کو پتا پتا چلا کہ اس نے ایسے اتاس سب کے اندر مصری کو مار دیا تب فیرون نے چاہا کے موسیٰ کو پورٹ گے مارے لیکن موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے اور مدین کی طرف چلے گئے اور رہا جا کے ایسے جیسے ایک آدمی کو بادشاہد کے تق سے اٹھا دیا جائے اور اٹھا کے فقیری کرنے شروع کر ملکل مہات محبود والی زندگی ہے چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام بھکرین چلاتے ہیں ایک بادشاہ کا کیا کام بادشاہ کے محلوں میں رہنے والے شداریں جس کے نیچے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ایک ایک ناز نقرے بزاش کرتے ہیں اس کا کیا کام کہ جا کے مدین کی طرف چالیس سال کے لئے مغزوری کرنے شروع کر دی اور تعلیات میں یہاں تک لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھتے ہیں آپ اکثر بھکرین کو چلاتے ہوئے اپنا بہت دور نکل جائے گا تھے اور علیہمی کی آبادی سے سبلہ رائیشن سے سبلہ رائیشن سے دور نکل جائے گا ایک دن نہیں دو دن نہیں ہوتا ہے تین دن نہیں ہوتا رہا چار دن نہیں ہوتا رہا چاریس سال تک جب چالیس سال کے بعد اللہ بات نے دوبارہ موسیٰ کو پکا تو موسیٰ دکھ اور خم سے بھرہ ہوتا کیونکہ جب خدا نے کہا کہ موسیٰ تو دوبارہ جہا تو ان نے کہا میں کون ہوتا کہ وہاں جاؤں اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پہلی جگہ پہ اپنے محلوں کو اپنی بادشت کو چھوڑ دی تھا بنی اسرائیل کے لئے اور بنی اسرائیل نے ان کی باد نہیں مانی اور بنی اسرائیل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دن دیکھنے پڑ گئے دیکھ گئے کہ نہیں تو ان نے کہا میں کیوں جاؤں میری انہوں نے پہلے کب سنیتی جوب سنیتی تو خود جا تو کسی اور کو بھی لے اے خدا تب خدا نے کہا نہیں تو میں نے ان کا دکھ دیکھا اور میں نے سنا اور تو جا اور میں تھی رحساس سکتا ہوں پھر دل دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ پھر بچیز کریں اور آپ نے جو قصور صحتہ سے کہا اچھا مجھے اب رخصد دے تاکہ میں اپنے دیس میں جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ میرے بہن میرے بہن بھائیوں میرے ناتداروں کو کیا خواہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ انسانوں کے لئے تھا کوئی اپنی چودہ ہڑ کے لئے قائم نہیں کرنی تھی اگر اپنی چودہ ہڑ ہڑ ہی قائم کرنی تھی تو موسیٰ کے لئے بہت اچھا وقت تھا فیراؤن کے بعد موسیٰ کیونکہ فیراؤن کی بیٹی کا یہ بیٹا تھا تو اس نے اپنا بادشابران تھا تو جتنے دکھ اپنا صحیح اپنا سب کچھ انسانوں کے لئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بات نہیں رکھا رہا کہ خدا نے تمہیں ایک ایسا دلیں نہیں دیا جو سوچنے والا جو سمجھنے والا کہا میں تمہارے ساتھ چاریس سال ہوگئے اس لینڈ کھنان کیسا زمین کی طرف چلتے ہو تمہارے ساتھ اور یہ ایسا اثر تھا جو دکھوں سے بڑھا ہوا ہے تقریق لیکن اس ساری زندگی کے عصے میں تمہارے ساتھ چلتا رہا ہے مجھ سے بڑھا پا آگئے اور میں نے وہ دل نہیں دیکھا جو تمہارے خدا نے دیا سمجھنے والا سوچنے والا دوسرے انسانوں پر لیکن اگر آج بنی اسرائیل کی کو دیکھا جائے کہ وہ کسی اور کو بداشنے کا لیکن یہ جو آیت بانی ان کی تعلیم تو یہ تھی سب کی کہ خدا کی ایک ایسا ارمان اور مجھا پوری گیا ہے اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا میں انسانوں کیسا پہ جائیں گے آپ نے کوئی ظاہری اسلام کا لیبل تھوڑی لگایا کہ میں ایک دفعات سے کھا بھی آپ نے کہا تم یہ کہا کرو کہ تم ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے لیکن مسلمین اسلامی برادی میں داخل ہوئے ہیں لیکن اسلام اور مسلمان کا مسلم تو بہت بہت گرائیوں سے ہیں یعنی کہ مسلمان تو سیدنا ابراہیم تھے یوسف تھے جو دو ہزار سال پہلے آئے تھے وہ تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا مسلمانی کا مظلمان کہ خدا کے ساتھ وفا کے ساتھ ایک چلتے رہے اب یہ تو ہر مسلمان جو کاغذی مسلمانیں مظلمانوں بھی ہیں تو آج جو میں مضمون پیش کروں گا کروں گا ہندو کا مضمون جیسے ہم سمجھ لیں کہ وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں سمجھے گا لیکن خدا کی تقدیرِ الٰہی اس دنیا میں اس طرح کام کر گئے کہ رفتہ رفتہ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اپنا آج تو خیر پیغام پہنچ جاتا ہے دنیا سے دنیا سے کرا گئے لیکن اس سے پہلے خدا نے چین کی طرف بھیجا کنفیش کو ہندوستان کی سرزمین جیسے کرشنہ اس کی اصلاح کے لئے مہاتمہ بودھ کو بھیجا خدا نے مسلمانوں سے بھیجا تاکہ میں امام میدی کو بھیجوں گا یہ بھی ایک لیدہ مضمون ہے عیسیٰ ابن مریم سے باتا کیا کہ میں مسیح کو بھیجوں گا یہ کیوں تھا یہ اس لئے تھا کہ اصلاح کی جائے دوبارہ ان غلط اقائد کی جو لیے بیٹھے ہوئے ہیں تمام مذہب کی لوگ اگر مذہب خدا کے الفاظ ہے اور تمام مذہب خدا کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے ان کی تو یقین خدا اپنی منشاہ کے لئے اس سے بہتر الفاظ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک نہیں؟ کون پاک میں ہے؟ خدا چاہے تو اس سے بہتر بھی پیغام لاسکتے ہیں اگر ایک ایسے مذہب کو دیکھا جائے جس کا مطلب ہے ایک مثال کے طور پر آج مسلمان اور ہندوستان کے لوگوں میں جو ہمارے ہمسائے ہیں کتنی جھگڑے اور فساد لڑائیوں ہیں پارٹیشن تک ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ نفرت باقی ہیں جس کا نتیہ یہ ہے کہ کئی جنگیں ہو چکے ہیں ٹھیک نہیں لیکن نفرت سے نفرت کسی چیز کا حال نہیں ہے چاہے لاکھوں سال ہوتے ہیں عراق ایران کی یہ وہی نفرت ہے جو شروع ہوئی ہے بہت امیر معاویہ کے دور سے حضرت علی کے دور سے یہ چلتی نہیں ہے جو آج تک چلتی تھی مطلب وقفے پر کوئی تھوڑی سی آگ پہنچ گئی پھر شدے بڑھ کے پھر بڑھک اٹھے گئے کیونکہ نفرت سے جو نفرت کی جائے گی اس کا انجام کوئی نجات نہیں ہو سکتا ہے وہ نفرت ہی ہو سکتا ہے لہٰذا اگر ایک نظر سے تمام مذہب کو چھوڑ دیا جائے جو اپنے آپ کو ہم تو خیر مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ملے تھا وہ بہت عظیم تھا توحید کا پیغام تھا خدا کو گرائی سے سمجھے جائے لیکن اگر ہندو مذہب کا بھی بیغام لے لیا جائے ہندو سان کی سرزمین کی طرف جب ایک کریشنا یا دوسر لوگ آئے اس وقت ان کو راہ تلاش تھی خدا کی اور اس تلاش کے لئے انسان نے بڑے بڑے دھوکے بھی تھائیں ہمارے پر جیسے اللہ پاک سیدنا ابراہیم کی مثال لیتا ہے کہ اس نے جب ستارہ کو سمجھا کے خدا ہے جب ستارے غروب ہو گئے انہوں نے کہا کہ شاد یہ چاند ہے یہ سب سے زیادہ غوشن دے رہے شاد یہ ہوتا ہے پھر وہ چاند بھی غروب ہو گئے کہ سورج سب سے زیادہ غوشن ہے شاد یہ ہوتا ہے تو وہ غروب ہو گئے تب حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو غروب ہو جاتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں تو بہت سی منزلوں کے بعد خدا نے اس سیدنا ابراہیم کی رہنمائی کی اور پھر بتایا ابراہیم کو کہ تو اپنے ناتے داروں اور گھر والوں کو چھوڑا اور اس زمین کی طرف چلتے ہیں جو میں نے تجھے دکھا رہا ہے اس لئے ہندوستان کے اصلاح کے اندر ملائل کے اندر مطلب ہے کمی نہیں ہوئی بلکہ ایسے سے لوگ آئے ہیں جن میں ایک مہاتم عبود ہے جس نے ہندو مذہب کے اندر اصلاح کیا ہے جس نے مہاتم عبود کی مثال ایسی مثال ہے جیسے بنی اسرائیل کے اندر سیدنا ابراہیم کہہ رہا ہوں حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں ہندو مذہب کے اندر مہاتم عبود ایسیٰ ابن مریم آئے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دل میں کسی دوسر مذہب کے لئے کوئی جگہ نہیں تو وہ یقیناً موت کے بعد اپنے لئے بھی کوئی جگہ نہیں پھائے گا قرآن پاک میں شاید جن لوگوں کو تم نفرت کی نگاہ سے یا جن کو تم نیچی نگاہ سے دیکھتے ہوئے شاید وہ تم سے بہتر ہے وہ قوم جسے کو تم چھوٹا سمجھتے ہو شاید وہ تم سے بڑی ہوں سمجھے کریں تو ہمیں چاہیے کہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے دل کے دریچوں کو کھلے اور ہم ان لوگوں کو پچھانے ہیں جنہوں نے یقیناً خدا کے لئے اپنی زندگی دی اور اپنی زندگی کو مکمل خدا کے لئے بہتران کر کے اگر کوئی شخص اس حال تمہیں مت ہے نفرت اور بہت سے چیزیں بے گئے ہیں گنڈی کی سمجھتی اور سمجھتا ہمیں بہت ٹھیک ہوں عیسائی سمجھتا ہے کہ باقی سب غلط ہیں بس عیسائی مزہ ایسی حال میں جب وہ مرے گا تو وہ یقیناً ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں میں وہ خود بھی غلط ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا یا اگر کوئی سارے مزہ بھی اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا سراخ ملے جگہ جنرد میں گھوچتے ہیں باقی سارے جہنم میں جائیں تو وہ یقیناً کسی اچھی جگہ پہ نہیں جائیں گے جہاں جس راق سے بھی وہ اندر غزنے ہیں وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم کی ابتداء ہوگی چونکہ انہوں نے دوسرے انسانوں کے لئے جہنم تیار کی اور اپنے جنت غزنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جنت کیا ہو سکتی ہے جس کی بنیاد خود غزنی پر ہیں سمجھے گے نہیں تو جو لوگ بانی آئے جیسے محکمہ بود جیسے عیسی ابن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو اپنے آپ کو جنت میں غزنے کی خواہش کر رہی کی بلکہ اپنے آپ کو یہاں تک غم حسوس کیا کہ خدا کو کہنا پڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اتنا غم کرے گا انسانوں کے لئے کہ اپنے آپ کو ہلا کر مٹا لے اس کے بعد یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کرنا کم کر دیا بلکہ اور بھی غم کیا اس نے بھی زیادہ غم کرنا شروع کر دیا یہ اس لئے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے دے کہ سارے انسان آج کیسے ہی اندھیروں میں ہیں کیسے ہی اپنا دور ہے لیکن یہ سب خدا کے ذوانی فضل ہیں ان کی تقدیر میں لکھا ہے خدا نے ان کو پیرہ کیا اور یقیناً ان سے محبت کیا تو اگر کوئی انسان خدا سے تو محبت کرتا ہے لیکن اس کے بچوں سے نفرت کرتا ہے تو وہ قوضی محبت کلائے گا کہ اپنا اور اسی طرح مسلمان بہت دوری نہ جاؤ ہندو کو چھوڑ کے اپنے ہمساؤں کی زندگی تنگ کی اجلن بنا چھوڑی کہ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں بسکر ہمارا گھر اپنا اچائی پہ ہو جائے باقی سب کا بیڑا رکھ ہو رہے ہیں ایسی خاندان خاندان اور خاندانوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم سب پچھ لے لیں زمین بھی لے لیں یہ بھی جائے وہ بھی لے لیں دوسروں کو بڑھا کر رہے ہیں قومیں قوموں سے ٹھکڑائیں زندزر زمین کہ یہ سب کچھ اس لیے جاہلیت اور پیغام کو نہ سمجھنے کی پیغام کو نہیں صحیح نہیں سمجھا اگر صحیح سمجھ جاتے چاہے وہ ہندو ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہوتے ہیں چاہے وہ یہودی ہوتے ہیں تو آج دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا کیونکہ ان کے بانیوں نے جو پیغام دیا تھا وہ یہ نہیں تھا جو یہ آج چڑھ رہے ہیں جن رہوں کی طرح ان کے بانیوں کا پیغام تو یہ تھا کہ اپنی زندگی دوسرے انسانوں کے لئے دے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا گیا ہے کہ اے محمد تو صبر کر بس صبر کر صبر کر صبر تیرہ سر وصیر خدا کی طرف سے کوئی دوسرے چارے کا نہیں دیا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کو جب کراس پر اٹکایا گیا عیسیٰ ابن مریم نے گانی تھوڑی نہیں کرنے شروع کر دی بنیسیٰ ان کو یا خدا نے کہا کہ ان کا بیڑا گر کر دی نہیں آپ نے کہا کہ اے رب آپ نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کرتے ہیں یہ نہیں کہا ہم دیکھئے یہ کیا کہتے ہیں آخری وقت میں بھی جبکہ آدمی کے آخری خون کا قطعہ ٹپک کیا ہے خدا سے دعا کر گئے ہیں ان کی معاف کرنا گیا جب طائف کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سنگساد کیا گیا کہ آپ بھیوشوں کے زمین پر گئے گئے ہیں اور اتنا خون بہے گیا آپ کا اور شاید آپ کو بہار نگرد لے گئے وادی سے اس وقت آپ نے کیا کہا یہ تھوڑی کہا عذاب والوں کا بیڑا کرتے ہیں نہیں آپ نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اللہ ہم ہدایت رہے گا اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سمجھے گا ہدایت کا پیغام مانا کہ ان کو معاف کرو کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا سینہ کے اندر اپنا ریگستان کے اندر جب یہ چجدے تھے ابھی پہنچے نہیں تھے راستے میں پہنے تو خدا نے کہا تو پیچھے ہٹ جا میں ان کو سب کو میں بیڑا کر دوں اور میں تجھ سے ایک ایسی لوگ شروع کروں گا نصر جن کو میں بیڑا کر دوں گا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کہا اے خدا تو نے ان کو ایسے لے کے چلتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہوئے اور اب تو ان کو گھنسے لے آیا دیسی پر دیسی کر دیا اور اب تو ان کو مات دے گا لوگ کیا کہیں گے کم کہ خدا نے ان کو وعدے کی سزمیوں نہیں بتائیں اس لیے ان کو مات دے گا تو کئی دفعہ دنوں سالہ علیہ السلام انسانوں کو بجاتے ہیں بنیس صاحب مات مابود مات مابود جب گھنسے تلاش میں نکلا تو اس لیے تلاش میں نہیں نکلا تھا کہ ہندووں کو کیا ہو نہیں اس وقت بڑے بڑے مسائب تھے لیکن اس لیے تلاش میں نکلا اس کا پہلا سوال جو تھا وہ یہ ہی تھا کہ why men suffer کہ انسانوں کو دکھ کیوں ہے کیوں ہے انسانوں کو یہ دکھ تو یہاں میں خاص کر مات مابود کا ذکر کرنا جو ہندووں کے اندر آئے ہیں تاکہ خاص کر ہمارے مسلمان وحیوں کو پتہ لگنا چاہئے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں نہیں کھڑے گئے سے بلکہ خدا کے بہت سے اور لوگ بھی کھڑے گئے ہیں میں ہمیں محبت کی ہے خدا سے اور ہم اپنے دماغ کے دریچوں کو کھول کر ان سے محبت کا نصیق ہے تاکہ محبت کے اور دریچے کھلتے جائیں اور اس دنیا پر نفک کے بھی جائیں محبت پہلے جب محطمہ بھوت کی جب پیدا ہوا تو محراجہ کا بیٹا سار جہاں تک سنا گیا اس کی ماں صدا تو نے خواب دیکھا اور جب محطمہ بھوت چھوٹا تھا ابھی تو محطمہ بھوت جب محراجہ کے سوارے میں بھاگے کلتا تو بڑے دکھ محسوس کیا کرتا اور اکثر آٹھ نو سال کی عمر میں اپنے والے ان کے پوچھا کرتا تھا کہ اب بھر یہ کیوں ہے یہ لوگ لنگڑوں کو دیکھتا ہمارے ملک میں تو ہیں ابھی تک ہے یہ تھوڑی کہ وہ دو ہزار چھ سال پہلے تھے اندھیں آج تک ہے ہم ان نمازے پڑھنے جاتے ہیں اور راستے میں ہزارے لوگوں کی کتابوں پر وہ کھڑا دیکھتے ہیں جو لنگڑے بھی ہیں لولے بھی ہیں جو یتیم بھی ہیں اور ہم گزار جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیٹ میں پڑھے ہیں بس یہ ہی کافی ہے ہمیں کیلئے ہوتا ہے تو یہ یہ آج کا تذیب و تمتب نہیں ہے گزار چکے ہیں یہ اس لئے یہ ہو رہا ہے کہ انسان خود غرص ہے قرآن پاک میں ہے کہ انسان نہایت نہ شکر ہے کنجوس ہے انسان تو چاہیے کہ ذرا اپنے آپ کو دوسری مسئلے پہ لائے زندگی میں تاکہ خدا سے محبت کرنا سیکھیں خدا سے محبت کرنے کا ہی مضمون یہ ہے کہ وہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں سمجھے کہ تو اس دنیا میں آج بھی جو لوگ اب میں کبھی اکثر میں پوچھ لیتا ہوں کسی سے کہ اگر میں نے کئی ماں بابوں سے پوچھا میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ اگر تمہارے آٹھ دس بچے ہیں پانچ بچے تمہارے محلوں میں رہتے ہیں تمہارے ساتھ اور تین بچے تمہارے کہیں کھو گئے ہیں اور دو بچوں کو تم جانتے ہیں کہ وہ گدہ گری فقیری کرتے ہیں بتاؤ تمہیں محلوں میں نیت آگئے ہیں جب تک تمہارے جو دو بچے جو فقیری کرتے ہیں انگدارگری کرتے ہیں وہ بھی گھنہ آگئے ہیں کبھی بھی نیت نہیں آئی محلوں میں اگر یہ سارے انسان خدا کی ہیں اور خدا نے ان کو پیدا کیا ہے تو خدا کو ان لوگوں کی تو خوشی ہے جو اپنا اپنے مقصود کو پا رہے ہیں لیکن جو لوگ دو سک کے اندر ہیں جو لوگ اپنے پچھڑے میں یہ خدا کا حرم ہے خدا ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن مثال کے طور پر میری بھی بہنیں میں ایک امریکہ میں بیٹھی رہے ہیں اس کو سب کچھ ملا ہو لیکن جب بھی میں سوچتا ہوں زیادہ میں اس بہن کا سوچتا ہوں جو دکھوں کے اندر ہیں کیونکہ اس کو تو مل گیا وہ تو اپنا پاک ہی سارے کچھ ہے لیکن جو نہیں پا سکے وہ دکھ سے خدا ہے سمجھ گئے ہیں اس لئے اگر خدا کے نظہ سے دیکھا جائے اگر وہ جو فقیر ازام میں کھڑے ہیں ہم جناب اچھے اچھے لباس پہن کے ہیں اور دنیا کی دولتیں کٹھی کرتے ہیں نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کو اس سے کھڑے گئے ہیں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں کوئی ایسا نظام پیش کرتے ہیں جن کے ساتھ ان کو ایسا نہ کرنے کی ان کو دوسر تکر سے پیسے ملتے ہیں ان کو دوسری تعلیمات دی جاتے ہیں اور ان کو تعلیم دی جاتے ہیں ان کو سکھایاں گیا تھا تاکہ یہ کابل ہو سکے اچھی زندگی مداز ہو سکے جب ہم اپنے خاندان کے لئے گوارہ نہیں کرتے تو خدا اپنے ان انسانوں کے لئے گوارہ کر سکتے ہیں جس نے سب کو ایک پیدا کی اس لئے کون نے پاک نہیں کہ اللہ پاک نہیں خدا نے یہ تھوڑی کہ کہ میں نے ہندو کو خلیفہ بنایا تھا یا بنی اسرائیل کو خلیفہ بنایا تھا یا مسلمانوں خلیفہ نہیں کہیں بھی نہیں کہ یہ ہے کہ میں نے انسان کو اس زمین پر اس لائمیت کا خلیفہ بنایا تھا جب انسان کا نام آیا تو پھر انسان نے کون سا مذہب کہا کہ میرا نام دیا گیا تھا غلطی سے نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں ناما کوئی ہندو ہوں وہاں سب کے لئے جگہ میں ذکر کر رہا تھا مہت معبود کا تو مہت معبود جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اکثر شین شائر سواری میں اور مہار آجوں کی تو زندگی بہت بڑی زندگی تھی باہر نکلتا تو اکثر اس کی نگاہ ہند کے لوگوں پر پڑھتی اور گھار آگے وہ پوچھا کرتا کہ باپ سے ماں سے کہ یہ لوگ کو تو کیوں ہیں میں نے بھوکے لوگوں کو باہر دیکھا میں نے بیمار لوگوں کو باہر دیکھا میں نے ایسے سے لوگوں کو باہر دیکھا یہ آخر کیا ہے تب اس کے ماں باپ اس کو کوئی صحیح جواب نہ دیا کہتے ہیں وہ ٹرکار یہ کہتے ہیں یہ یہ ہیں اور ہم ایسے ہیں اور مہاتمہ بودھ اکثر اپنی محل کی کھڑکی سے بھی دیکھا کرتا تھا اور پوچھا کرتا تھا کہ اس پار اس پار کیا ہے یہ کیوں ہے ایسا اور اس کو کوئی مطمئن جواب نہیں ملا کرتا ان حالات کے اندر مہاتمہ بودھ بڑا ہوا تب جب مہاراجہ نے دیکھا اور مہاراجہ کی بیوی نے دیکھا کہ شدادی نے کہ یہ مہاتمہ بودھ وہ تو دن پہ دن غم ہی ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ دنیا کی سب کچھ ملنے کے باوجود یہ خوشی کی وجہ اگام کرتا ہے تب انہوں نے خیل کے بہت سے لوگوں کو اکٹھا کیا جو حکمت میں دانشمندی میں بہت فراست لگتے تھے ان سے مشورہ لیا کہ یہ بتاؤ کہ اس مہاتمہ بودھ کا کیا کیا جائے تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے آکے مشورہ لیا انہوں نے کہا بادشاہ بچے کو بہت زیادہ غم محسوس ہوتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے اور جب وہ سچے حالات دیکھتا ہے حقیقتی حالات یہ تو حقیقت ہے اور جب وہ محل میں آتا تو اس کو جھڑکے سے لگتے ہیں بچہ ہے پریشان ہوتے ہیں اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ پریشانی اس میں کہاں سے گھوس آئی لیکن ہم ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ پریشانی اس کی دور کیا جاتی ہے باشنے کا بتاؤ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شہر عباد کیا جائے جہاں پہ وادیاں ہوں درخت ہوں جہاں پہ حسین لوگ رکھے جائیں اور ہر چیز کو ہوں 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 ہوں